موسیقی کراوس کلچرل انڈرسٹینڈنگ آف سیکلوجیکل ویل بینگ اب ہم آپ سے مینٹل ہیلتھ اور ڈیس آرڈر سے آگے چل کے یا اس سے بیچھے جا کے اچھی اچھی باتیں کرنے لگیں رمضان کی ایک برکت کے احساب اصل میں یہ ہے کہ اگر ہیلتھ ہے تو علنس ہے ہیلتھ ہے ڈیزیز ہے نون ہیلتھ ہے یا پور ہیلتھ ہے لیکن ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک اوورال سٹیٹ آف ویل بینگ ہوتی ہے تو ہم نے اس کی میجرمنٹ دیکھی کلچرز میں کیسے کیسے ہوئی ہے کیا کچھ کلچر زیادہ ہیپی ہیں اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کراوس کلچرل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سیکلوجیکل ویل بینگ کی ہے کیا ویل بینگ جو ہے یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسی حالت میں ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اور آپ ٹھیک چل رہے ہیں ایموشنلی بھی منٹلی بھی اور اپنے رویہ اور کردار کے حساب سے بھی آپ کو کوئی ڈسٹریس نہیں ہے یعنی آپ کو کوئی جذباتی ذہنی جسمانی دباؤ نہیں ہے دباؤ سے مراد یہ ہے کہ دباؤ ہو سٹریس لیکن ڈسٹریس نہ ہو تکلیف نہ ہو دیلی لائف میں فنکشننگ چل رہی ہے پلئیر اور پرپس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں آپ کسی خاص مقصد کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مقصد کے مطابق ایکشن کر لیتے ہیں اور مزا کر لیتے ہیں لطف اندوز ہو لیتے ہیں تو اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ جو بھی حالات اور ڈیمینڈز ہیں ان سے ہیلڈی کوپنگ کرتے ہیں بلکل ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دیتے یا بلکل چیخ کے یا اگریسیو کے کوپنگ نہیں کرتے یا کوئی چوڑی چکاری میں نہیں چلے جاتے آپ ہیلڈی طریقے سے پازٹیف طریقے سے اس چیزوں سے نبھا کر رہے ہیں ان کو گزار رہے ہیں اور ریزیلینس ہے تھکا لگتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو سٹیٹ آف ویل بینگ ہے دیکھیں جو لفظ بینگ ہے نا اس میں ہماری باڈی مائنڈ اور سول جسم ذہن اور روح تینوں آتے ہیں یہ ہم پہلی بھی بات کر چکے ہیں اب ویل بینگ بھی پھر تینوں طرح کی ہوگی جسمانی بھی ذہنی بھی اور روحانی بھی اگر آپ کی باڈی ہیلتی ہے ہم اپنی باڈی کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری فٹنس ہے اور سیلف کےر ہے تو یہ فیزیکل آپ کی بیل بینگ ہو گئی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پیسفل ہے اور آپ کی روح جو ہے وہ سکون میں ہے تو تینوں طرح کی بیل بینگ ہو گئی اب اس میں ایک ویسٹرن موڈل ہے رائف کا جس نے کہا ہے کہ سیکلوجیکل بیل بینگ کے یہ چھے کمپوننٹس ہے زندگی کا پرپس اور میننگ آپ کی پوزٹیف ریلیشنز آپ کی سیلف ایکسپٹنس خود کو آپ کتنا ایکسپٹ کرتے ہیں آٹانیمی یعنی فریڈم تو بی ہو یو آر ان فریڈم تو ڈو تینگز اب پرسنل گروت آپ کو ترقی کی فیلنگ ہو رہی ہو کہ آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور بہت اہم ہے انوائرمنٹل ماسٹری آپ کو اپنے محول پہ کوئی ابور کوئی دسترس کوئی اختیار حاصل ہے اگر کچھ بھی حاصل نہیں ہے تو وہ ویل بینگ کے کیفیت نہیں رہتی میں چھوٹا سا محول کا اختیار یہ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں یا کھڑی ہو جاؤں یا میں پنکھا چلا لوں یا اسی چلا لوں یا میں سو جاؤں یا میں اٹھ جاؤں لیکن اس سے آگے ہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے پڑھنا چاہیں جیسے کمانا چاہیں جس طرح کھانا چاہیں جس وقت کھانا چاہیں جب عبادت کرنا چاہیں جب کم زیادہ کرنا چاہیں آپ کو اپنی انوائرمنٹ کا کنٹرول محسوس ہو بچوں کی ویل بینگ کے لیے بہت اہم ہے اس کی چھوٹی سی دنیا میں اس کو انوائرمنٹل ماسٹری دیں بات بات پہ ٹوکے نہ اس کی چیز نہ روکیں اگر وہ کوئی معصوم چھوٹی اپنی مرضی کر رہا ہے وہ کرنی چاہیے یہ ویل بینگ کے لیے بہت اہم ہے مارٹن سلیگمن کا ہے نئی تیاری ویل بینگ کی اس کو وہ پرما کہتے ہیں پاسٹیو ایموشنز جیسے ہیپینیس جوائی لاو کائنڈنس فغیرہ ہے انگیجمنٹ آپ کسی چیز کے ساتھ بہت دل لگا کے کچھ کر رہے ہیں آپ کو اس چیز میں دلچسپی ہے اپنی زندگی میں اپنے کام میں اپنے محول میں اپنی سوسائٹی میں اپنی دین میں تو یہ ایک انگیجمنٹ جو ہے یہ بھی ویل بینگ کا حصہ ہے پھر ہے اوبیسلی ریلیشنشپز جو کہ ہمیشہ ویل بینگ کے ہر موڈل میں ہوتی ہیں رشتے اپنے سے رشتہ ادگت سے رشتہ کائنات سے رشتہ اور کائنات کے بنانے والے سے رشتہ پھر ہے میننگ کوئی مطلب نہ ہونا تو بہت پیسہ اور بہت صحت ہونے کے باوجود بھی اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے اور آخری ہے آپ کا کہ آپ کی کمپلشمنٹ آپ کیا حاصل کر چکے ہیں تو یہ پرما موڈل ہے جو جس ٹائپ پرما موڈل اور آپ کو اس پہ بہت مٹیریل ملے گا اسی طرح جو رائیف کا دکھایا ہے اس کا سکیل اس کا موڈل ہر چیز کے ریسورسز یوٹیوب پہ بے شمار ایکسپلینیشن ویڈیوز لیکچر سب کچھ موجود ہیں دیکھر میں آپ کی دیکھر سکتے ہیں آپ کی دیکھر میں آپ کی سکتے ہیں اب آپ کی رہے ہوں گے کہ سب کبھی کوئی رائف ہے اور کوئی انڈرسن ہے اور کوئی سیلگمن ہے تو here is our very own Dr. Tayyab Rashid, born and bred in Pakistan, studied in Government College, a true Rabian, ایک conference پہ گئے اپنا پوستر لے کے, it was about Madrasa children, they liked his research, انہوں نے انہوں نے offer کیا scholarship اور یہ وہیں رہے اور پھر پڑھتے رہے اور پھر امریکہ سے بہت زبردست Martin Sligman کے ساتھ PhD کی انہوں نے positive psychology میں ان کی ویب سائٹ بھی ہے یہ تصویر ان کے ویب سائٹ سے میں نے لیے explore and accentuate what's strong to undo what's wrong جو آپ میں طاقتیں ہیں ان کو آپ بڑھائیں تاکہ جو غلط لگتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا overall universal research کو کٹھا کر دیں ایک model میں تو happiness کے یہ پانچ predictors ہیں faith, health, relationships, positive traits جیسے gratitude یا contentment ہے اتمنان ہے اور ہماری زندگی کا purpose اور meaning تو یہی بنتے ہیں پہلے بھی میں نے بات کی تھی پیسہ اس میں نہیں ہے لیکن پیسہ نہ ہونے سے کچھ تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں اب میں آپ کو اپنے experience سے اپنی بتا رہی ہوں time آ گیا کہ ہم اپنے culture کی تھیری بتائیں اور وہ culture وہ ہوتا ہے جو آپ نے جیا ہوتا ہے جو آپ نے بسایا ہوتا ہے جس کے اندر آپ بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر باقی culture سے learn بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ایک تھیری بن جاتی ہے اگر اس عمر تک نہیں بنی تو اس کا مطلب ہے میں نے کچھ نہیں پڑا اس science of soul میں تو یہ practice سے بھی آیا experience سے بھی آیا اور یہ culp سے آ رہا ہے دل سے آ رہا ہے اور ان تھیری happiness is a chemistry hundred percent میں convinced ہوں یہ میرا cultural perspective نہیں ہے صرف مجھے اپنے culture سے بھی یہ learning ملی ہے اور باہر سے بھی overall doctors جو ہیں اس بات کو مانتے ہیں happiness is a chemistry اگر آپ کی chemistry low ہے اور آپ کا دل گھٹ رہا ہے low mood ہو رہا ہے تو لگ یہ رہا ہوگا کہ کسی نفسیاتی وجہ سے اصل میں وہ آپ کی chemistry سے ہوتا ہے psychological well-being shift ہوتی ہے and that's fine کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا کبھی بادل ہوں گے کبھی بارش ہوگی کبھی تیز دھوپ ہوگی ہر چیز گزر جاتی ہے یہ ایک important attitude ہے well-being کے لیے happiness ہمارا حق نہیں ہے ہمارے لیے gift ہے جب یہ attitude ہو جائے نا میں کیوں خوش نہیں ہوں مجھے ہونا چاہیے یہ جھگڑا نہیں ہے یہ تقدیر سے خالق سے یا اپنی ذات سے یہ دنیا سے جھگڑا نہیں ہے اکثر مریض ہمارے پاس جھگڑتے ہوئے آپ نے کہ مجھے سب کچھ ملنا چاہیے میں خوش کیوں نہیں ہو میرے ساتھ کیوں ہو گیا تو we spend a lot of time actually you know talking and saying کہ پہلے یہ بات نکال دیں جو ہو گیا ہے وہ ہے پہلے اسے accept کریں اور یہ کہ ہو سکتا ہے بڑی بڑی ظلم بڑی بڑی glaring نانصافی ہے یہ دنیا اسی کا نام ہے اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتی ہم مکمل خوشی حاصل نہیں کر سکتے اس لیے اس کو بھی accept کرنا چاہیے that helps your well-being جب آپ اس contentment اور صبر میں جاتے ہیں ہمیشہ hope ہوتی ہے اس مٹھی میں جو انگلی ہے وہ ایک trust اور hope کے ساتھ ہے یہ ایک نئی زندگی آئی ہے اور کچھ زندگیاں چاہ چکی ہیں یہاں نہیں تو اگلی دنیا میں ہمیشہ hope ہے